تو مدیہ سب سے بڑی اور اہم خبر وہی ہے کہ جیسے کہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکو ہیں یہ اچانک کہاں سے آگئے کیسے آگئے کیسے اتنے طاقتور ہوگئے کہ جہاں پر ہماری پولیس کو ہماری پیرا ملیٹری فورسز کو اس طرح سے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہیں اور ایسا معاملہ ہو گیا کہ وزیراعظم صاحب کو نوٹس لینا پڑ گیا بلکل جی کیونکہ یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈاکو ہیں ان کے پاس زیادہ جدید طرز کا اسلحہ ان کے پاس موجود ہیں ڈیرہ غازی خان جن کے بھی شفاق بات بھی کر رہے تھے اس کے قبائلی علاقے تمن خوصہ ہے جہاں پر مغوی کی بازیابی اور پھر ڈاکو کی گرفتاری کے لیے لادی گینگ کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے ڈاکو نے دو مغویوں کو قتل کر دیا تھا جبکہ ایک کو تیز دھار آلے سے قتل کر کے اس کی ویڈیو بھی جاری کی تھی مطلب آپ یہ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے واقعات پاک افغان بارڈر پہ یا بارڈر کے اس طرف ہوتے تھے اور اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ چونکہ وہاں پر لاقانونیت ہے تو اس وجہ سے وہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر کسی علاقے میں ایسا ہونا یہ بات جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے پاک فوج نے آپریشنز کیا ہے اتنے جدے آپریشنز کیا ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دہشت کر جو ہیں وہ ماسوم نہتے شہریوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرتے تھے ان کو مارتے تھے ان کو زبا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی ویڈیو جو تھی وہ جاری کرتے تھے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈکے بھی ایکزیکلی وہی طرزیں مل اپنا رہے ہیں تو ڈی جی خان میں یہ جو ڈاکو ان کے لادی کینگ جو ہے اس کو وہاں پہ خوف کے علامت سمجھا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کا رہنا ان کی وجہ سے دوبھر ہو گیا اور گزشتہ روز لئیہ میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر آزم مران خان نے ڈی جی خان میں ڈاکو کے خلاف آپریشن کا اعلان کیا تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رینجرز کو ڈاکو کی سپائی کا مشن دیا جائے گا جب الکل اب وقت آن پہنچا ہے اور رینجرز کاربائی کریں گے اور وزیر آزم نے کہا کہ ڈاکو نے بہت ظلم کیا ہے ان علاقوں میں پولیس چوکیاں بھی بنائیں گے رینجرز بھرپور مدد کرے گی اب ڈاکو کو برداشت نہیں کیا جائے گا جناب تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی اور بڑا اہم اعلان وزیر آزم پاکستان نے کیا کافی لوگوں کے لیے یہ باعث تسلی ہوگا کیونکہ ریاست جب اپنے رٹ بحال کرنے پر آتی ہے تو بلا شبہ پھر اس پر بڑا سویفٹ اور بڑا ایک شاٹ اور سمارٹ ایکشن ہوتا ہے بقول شیخ رشید صاحب کے بلکل جی جیسے کہ ہم نے شکارپور میں بھی دیکھا ہے کہ شکارپور میں پولس کی خفیت علاہ پر کاروائی کے نتیجے میں دو مغوی بازیاب کرا لیے ہیں اس اس پی امیر سعود مقسی کے مطابق ڈاکوں مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے اور اس دوران مقابلہ ہوا ڈاکوں مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گیا پھر بازیاب مغویوں کا تعلق پینو آکل اور سکھر سے ہیں اور علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کی تازہ صورتحال کیا ہے ہمارے نمائندے آغا اسرار بھی ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے لیکن جو اہم چیز یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ مغوی بازیاب بھی کروائے گئے تو یہ خوشائن خدم ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ ڈاکوں اتنے سمارٹ ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے لوکیشن ٹریس کی جاری ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیں لیکن پولیس بھی ان سے تیز تھی انہوں نے کہا تو منتقل تو کرو بچوں تو میں بتاتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جناب ڈاکوں کو پکڑ لیا اچھا دوسری جانب یہ اشفاق ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کو سپیسیفکلی وہ علاقہ جو کہ شدید ڈکیت سے ڈاکوں سے تنگ ہیں اور جنہوں نے سپورٹ کی پولیس کو تو پولیس نے جناب ان کی سپورٹ کو سراہا سپیسیفکلی اسیس پی لادکانہ امران قریشی نے ایک نہایت منفرد اقتام اٹھایا انہوں نے کیا کیا جناب کہ ڈاکوں سے مقابلے میں پولیس کا ساتھ دینے والے لوگوں کو سلامی پیش کی گئی اور بیسیکلی جو یہ گاؤں ہیں یہ گاؤں تا پیاروں گوٹ جس میں حکیم داد لیڈی کے مکینوں کو پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی آپ کو دکھا اور کیا ہی احسن اقنام ہے اور اس کو اوورال فالو کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ آپ ذرا دیکھئے کہ جو وہاں پر مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ایک چیز کا علم ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں فرض کریں کہ کوئی مخوری کی یا کسی کے بارے میں اطلاع دی تو یہ جناب پولیس والے بھی ہمیں ٹورچر کریں گے اور اس کے بعد جو ہیں وہ ڈاکو بھی ہمارا برا حال کریں گے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ پولیس نے ان کو عزت بخشی ان کو تحفظ کا احساس دلایا تو انہوں نے یہاں پر جناب آپ دیکھیں کہ وہاں پر کس طریقے سے پولیس کے ساتھ تاغن گیا آپ نے جب بھی کسی علاقے کو کلیئر کرنا ہوتا ہے ایسے ڈاکیٹ سے یا ڈاکوں سے تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹن یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے مکین ہیں وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں ہاں یہ تو ہے کہ اب اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کا پولیس میں اعتماد جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے پہلے لوگ یہی درتے رہے سے بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اگر ہم پولیس کو تلا دیتے تو پھر ڈاکیٹ جو ہے ہمارے ساتھ اور برا ہمارے ساتھ تعلق ہو ایکزاکٹی تو یہ بچھا ہو گیا کہ یہ تعلق ان کا اچھا ہو گیا